بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کچھ لوگ جو کہ میری ویڈیو پر کومنٹس کر رہے ہیں میں صرف ان کو یہ کہنا چاہوں گی دیکھیں جی آپ کو مجھے یا دنیا میں کسی بھی انسان کو یہ حق بلکل بھی حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے مجھے کوئی بندہ پسند نہیں ہے میری دشمن نہیں ہے آپ کی دشمن نہیں ہے یا کوئی انسان صحیح یا غلط ہے سب سے پہلے تو صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ موجود ہے جو خدای دعوے لوگ کرتے ہیں ناؤزباللہ جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی انسان صحیح نہیں ہے ان کے مطابق نہیں ہے تو اس کو قتل کر دو یہ صرح صرح اپنی سوچ کو نہ بدلیں اس گھڑیا سوچ کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کون انسان کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے کسی کی زندگی میں گھس کر یہ فیصلہ کرنا آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مائرہ ذلفکار کے قتل کی وجہ بنتے ہیں تو اپنے سوچ کو جو ہے وہ پوزیٹیو رکھیں اور جو ہے کسی کی زندگی کو انالیسس نہ کریں کسی کی زاد کا انالیسس نہ کریں اللہ نے دنیا بنائی ہے اللہ نے انسانوں کو بنائی ہے اللہ کو ہی ان فیصلوں پر جو ہے قادر رہنے دیں وہ ہی قادر ہے وہ ہی فیصلے کرنے کے جو ہے ساری پاور اور طاقت رکھتا ہے تو آپ لوگ انسان بنیں اللہ تعالی نے آپ کو انسان ہی بنایا ہے جو فضول قسم کے کومنٹس کر رہے ہیں مجھے بلکل پسند نہیں آرہا کہ جی وہ لڑکی ایسی تھی اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے آپ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ آپ کیا تھے آپ اگر کسی کی نظر میں غلط ہوں گے تو کیا آپ کو قتل کر دے کوئی وہ صحیح ہے قتل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے چاہے جیسا مرضی انسان ہو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے جس میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ بے پناہ جس کی میں مضاہمت کروں ہو کم ہے اتنی بے دردی کے ساتھ اس لڑکی کا قتل کیا گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ دیکھ کر پڑھ کر آپ کی روح کام جائے گی کوئی انسان کسی سے اتنی نفرت کر سکتا ہے کوئی انسان کسی سے اتنی دشمنی رکھتا ہے اتنا بغض رکھتا ہے دل میں اتنی قداوت رکھتا ہے کہ اس لڑکی کو وہ وحشیوں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے آپ دیکھیں کہ یہ قتل سراسر جو ہے یہ دشمنی اور انتقام کی وجہ سے کیا گیا ہے جو کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں شواہد سے پتا چلتا ہے کچھ پوائنٹس میں نے لکھیں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا پلانڈ قتل ہے دوسرا دیکھیں دو گولیاں ماری گئی ہیں ایک کولی گردن میں اور دوسری کندے پہ ماری گئی ہے اس پر بے تہاشا اس لڑکی کے ساتھ جو ہے مائرہ کے ساتھ انہوں نے تشدد کیا ہے بال بری طرح سے کھینچے ہیں اتنی بری طرح سے اس کے بال کھینچے ہیں کہ اس کے بال جو ہے باڈی پہ گرے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے اس کے دانت توڑے گئی ہیں اس کے بعد اس کے جو ہے سر میں اتنی زیادہ سوجن ہے بے پناہ سوجن ہے اس کے دانت بھی توڑے ہیں پوری جسم پہ چھے سے ساتھ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں اور اتنا اس کو مارا پیٹا گیا ہے اس کو قتل کرنے سے پہلے موت سے پہلے سٹگل بہت زیادہ کی گئی ہے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے جسم پر کافی چوٹے بھی لگی ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں انگلے پوائنٹ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ آپ کو سوچیں گے ایک کرائے کے گھر میں رہ رہی ہے ایک کمرے میں رہ رہی ہے اس لڑکی سے کسی نہ کسی کو کوئی بہت دشمنی ہے ورنہ چوری کی غرص سے آنے والا شخص یا ڈکیتی کی غرص سے آنے والا شخص وہ کچھ نہ کچھ تو چوری کر کے لے کے جائے گا اتنی بری طرح ایک لڑکی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ کیوں بنائے گا اتنا ظلم کرنے کی جو ہے پوائنٹ یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ قتل کے ارادے سے آئے تھے اور قتل ہی کرنا چاہتے تھے اب آپ دیکھیں کہ نہ پیسوں کے لیے ہوئی نہ چوری ہوئی نہ ڈکیتی ہوئی یہ شدید نفرت کی وجہ سے جو ہے قتل کی آ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ جی قتل کی بجائے وہ اس کو مائرہ کو جو ہے ڈرانے دھمکانے آئے ہوں اس کو سمجھانے آئے ہوں کسی چیز سے کہ جی آپ یہ کام نہ کریں پسٹل سے اس کو ڈرانے دھمکایا لیکن معاملات اتنے حد تک خراب ہو گئے کہ اس کو نہ سے پہلے مارا گیا پیٹا گیا پھر اس کو دو گولیاں مار دی گئیں مطلب جو پوست مارچم ریپورٹ میں چیزیں سامنے آئیں ہیں وہ تو بہت دل دہلا دینے والی ہیں اتنی بری طرح تشدد کوئی ظالمی کر سکتا ہے یا کوئی ایسا انسان جس سے بہت زیادہ نفرت ہو مائرہ سے وہ ہی انسان اتنی بری طرح اس کو مار پیٹ سکتا ہے اچھا جس رات یہ قتل کی واردات ہوئی اس وقت مائرہ کے جو لینڈلوڈ ہے مطلب جہاں پر مائرہ کا کمرہ اس کے نیچے بلکل اس لینڈلوڈ کا کمرہ اس کی جانت سے کہا کہ مجھے شور کی آواز تو کافی زیادہ آ رہی تھی اور میں نے جو ہے اس کی دوست کو فون کیا اور اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا یہ بولا جا رہا ہے کہ اس کی دوست نشا کر کے سو رہی تھی اور اس کو بلکل خبر نہیں جب آپ نشا کرتے تو دیفنیٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کونسی دنیا میں تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ والے کمرے میں تو بڑی دور کی بات اس کو تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے اگر وہ نشا کر کے اس بری طرح ٹون ہو کے سو رہی تھی اب اس آدمی نے فون کیا لیکن وہ فون اس نے نہیں بک کیا جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں دوبارہ سے سو گیا اب بات یہ ہے کہ ایسے جو جو ہیں وہ اس کو جو ہے موت تل کیا گیا ہے معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قتل ہونے سے پندہ دن پہلے ویسے تو تین بار جا کر کمپلین کر چکی تھی مائرہ زلفکار کہ جی اس کو ان دو بندوں سے جان کا خطرہ ہے اس کی عزت کو خطرہ ہے لیکن آخری بار جو ہے پندہ دن پہلے بڑھنے سے وہ ریٹن کمپلینٹ جو ہے فائل کر کے آئی تھی اور اس پر ایکشن نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے یہ باتیں سوچی جارہی ہیں کہ اتنا بھیانک طریقے سے اس کا قتل ہوا اگر پولیس جو ہے تھوڑی سی مدد کرتی تھوڑا سا دراتی دھمکاتی جن لوگوں کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا تو باقی لوگوں کے بھی کان ہو جاتے جو اتنی نفرت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ عمل نہ کر پاتا لیکن پولیس کی بے حصی کا عالم یہ تھا کہ پولیس نے اس لڑکی کی بلکل نہیں سنی جس کی وجہ سے یہ اس حد تک معاملہ قراب ہوا جو بھی بندہ ہے وہ دیفنیٹ کی اس کے ارد گرد ہے کوئی ایسا بندہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی دور کا بندہ وہ باہر کے کسی بھی بندے کو مائرہ زلفکار سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے ایک ایسی لڑکی ایک مائرہ اکیلی لڑکی تو نہیں ہے جو باہر سے آئی ہے اکیلی لڑکی تو نہیں ہے جو لیویس زندگی گزارتی ہے اگر آپ ڈیفنس گلبرگ میں چلے جائیں آپ لہور کے بیشتر علاقوں میں چلے جائیں تو لوگ بڑی لیویس زندگی گزار رہے ہیں لوگ بڑے امیر ہیں لوگوں کا لائف سٹیل جو ہے وہ جوہرہ پر امریکہ سے کم نہیں ہے تو مائرہ سے دشمنی تو کسی ایسے بندے کو ہو سکتی جو اس کا بہت ہی قریبی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس بندے کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ بار بار پولیس کے پاس جاری ہے اور اس کی کمپلین فائل نہیں کی جاری اس کی بات نہیں سونی چاری ایسے چوتھارا ڈیفنس کو موتل کر دیا گیا ہے لا پرواہی کی بنا پر اور جب مائرہ نے آخری بار کمپلین کی تھی اس پر ایکشن نہ لینے پر یہ پولیس کی جانے سے تھوڑا اقدام اٹھایا گیا پولیس جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس پہ اب جب دیکھیں نا ہائی پروفائل کیس ہے ہر طرف سے ہر طرف سے پولیس پہ اتنا زیادہ پریشر ہے کہ پولیس پہلے تو سو رہی تھی لیکن پولیس جاگی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ شواہد ہی میٹ چکے ہیں بات کر رہی ہوں میں فرانزک کی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں پر قتل ہوتا ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کسی کو کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے یہی ہوتا نا شواہد تو ایسے ہی کٹھی کیے جاتے ہیں لیکن اس کیس میں ایسا ہوا کہ فرانزک کے پاس جو ہے وہ پچاس پرسنٹ شواہدی موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب فرانزک ٹیم وہاں پر پہنچی تو اس سے پہلے لوگ لاش کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خان بہت زیادہ کر چکے تھے اب فرانزک ٹیم میں یہ بات بول رہی ہیں کہ جی اگر ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ڈی ای نے مل جاتا ہے ڈی ای نے ایسے تو نہیں ملے گا نا دیفنیٹی جب آپ سارے لوگ مل کر یا تو جان پوچھ کر یا انجانے میں چھیڑ خان نہیں کر چکے ہیں وہاں پر جتنی بھی چیزوں سے تو آپ کو ڈی ای نے کہاں سے ملے گا ان کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ہمیں ڈی ای نے مل جاتا ہے تو ہم میچ کروانے تھے تو ہمیں لیٹے تو بڑی آسانی ہیں ہم ہم کیلز جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کر لیں گے سوال ہو جائے گا بھائی ایسا کچھ ہونے نہیں والا وہاں سے آپ کو کسی کا ڈی ای نے ملنے ہی نہیں والا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرانزک ٹیم وہاں پر پہنچی تو اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کے ساتھ چھڑھانی کی جا چکی تھی وہاں پر ہاتھ لگائے جا چکے تھے وہاں پر جو ہے لاش کو اٹھایا جا چکا تھا وہاں پر جتنی بھی چیزیں تھیں وہاں پر اچانک سے اتنے لوگوں کا رش ہو گیا اتنے لوگ اندر آ گئے کہ فرانزک ٹیم کو صحیح سے شواہی دکھٹے کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھے جائیں تو انٹرنیشنلی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ لاش کے پاس کسی کو نہیں آنے دیا جاتا اور سب سے پہلے اس جگہ کو سیل کر کے وہاں پر فرانزک ٹیم کو بھلا کر شواہی دکھٹے کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں لیکن جہاں پر ایک بار پھر سے پولیس کی ناکامی سامنے آئیے کہ پولیس نے ایک بار پھر سے بھنڈ مارا ہے بھونڈے انداز میں انویسکیشن کی ہے اور اب ان کو یہ بہت زیادہ پے کرے گی کیونکہ اب مسئلے مسائل بننے والے ہیں اب بھائی اور والد بھی آ چکے ہیں اور ان کی جانت سے جو بات کی گئی یہ آپ کلپ دیکھئے گا کیا اس کے ساتھ کیا ان ظالموں نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے اس کی کیا غلطی تھی کلپ آپ نے ملاعظہ کیا اب ممکنہ طور پر میں نے شروع میں بولا تھا کہ قاتل کا پتہ چل چکا ہے تو جی قاتل جو ہے جتنے بھی شواہد کو نظر رکھا جائے دیکھا جائے تو جو جدون صاحب ہیں زاہد جدون جو کیا بھی لاپتہ ہیں ان کے نمبر بند ہیں وہ فرار ہیں اور ان کا بیک گراؤن بھی کچھ ایسے یہ کہ ان کے باپ کو بھی بہت پہلے قتل کیا گیا تھا امیر انسان ہے تو ابھی تک وہ لاپتہ ہے اس کو پولیس ٹریس نہیں کر پائی وہ پولیس کے ہاتھ بلکل بھی نہیں لگا اور ممکنہ طور پر جو ہے زاہد جدون ہی اس قتل میں ملوث ہے اور کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تو یہ ایک ایسا بھیدی ہے اردگرد جس سے لنکا ڈھائی ہے اور پولیس کی بیوکوفی اور پولیس کی نا اہلی کی وجہ سے ابھی تک وہ لنکا ڈھانے والا پولیس کو مل نہیں پا رہا جو شواہد تھے اس سے بھی آپ ہاتھ دھو چکے ہیں تو اس وقت جو ہے ممکنہ طور پر اگر دیکھا جائیں جتنی چیزیں اگیس جا رہی ہیں زاہد جدون کے وہ نہ صرف غائب ہے بلکہ اس کے فون دونوں نمبرز بند ہیں اور اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن نہیں کیا جا رہا اگر زاہد جدون نہیں ہوتا تو دوسری چیز ہے کہ ایک بلائنڈ مدر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح تفتیش کی جاتی ہے کیونکہ بہت ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے اور لوگ اس کو سون ایس پاسیبلز سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں